آج تمہارے اندر آ جائے سارے جھوٹے ایک جگہ جمع ہو جائیں پروانہ کرنا اگر تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شما روشن ہے تنہا بھی ہو اللہ کی مدد آئے گی بے شک بے شک بے شک اللہ کی مدد آئے گی بظاہر حالات خراب ہیں بظاہر حالات ہمارے خلاف دکھتے ہیں آج یہی حالات دھورائے جا رہے ہیں میں تھوڑی اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عجب چیز ہے لذتِ آشنائی جسے یہ مل گئی وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا وہ دنیا کی مسئیبتوں کو ٹھوکر میں رکھتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ ایک خاتون جو اہد کے میدان کی طرف بھاگ رہی تھی اور آنے والے جنگ سے جنگ ختم ہونے کے بعد آنے والوں نے اس خاتون سے کہا اے بی بی تجھے پتہ ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گئے شہید ہو گئے اس نے انہا لیلہ پڑھا اور آگے بڑھنے لگی پھر کسی نے کہا تمہارے بیٹے بھی شہید ہو گئے اس خاتون نے انہا لیلہ پڑھا اور پھر آگے بڑھنے لگی پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ایک عورت کے لیے یہ رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں بیٹا ہو بھائی ہو شوہر ہو اور عورتوں میں صبر کم دیکھنے کو ملتا ہے جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے سب سے زیادہ چیخ و پکار عورتوں کی ہوتی ہے نوحہ کرنا ماتم کرنا عورتوں کے اندر آتا ہے اس خاتون کے دل میں ہو اسے عام عورتوں سے کمپیر نہ کرو ایک ہی تنہا عورت ہے باپ بھی شہید بیٹا بھی شہید بھائی بھی شہید شوہر بھی شہید چار چار موتوں کی خبریں جب ان کو دی گئی اس خاتون نے کہا اے آنے والوں سارے میرے رشتے داروں کے موت کی خبریں سنا رہے ہو ذرا یہ تو بتاؤ آمینہ کے لال سلامت ہے یا نہیں آمینہ کے لال سلامت ہے یا نہیں آنے والے نے کہا اللہ کے رسول سلامت ہے اس خاتون نے کہا مجھے دکھا تو دو آرونی مجھے دکھاؤ کہاں ہیں لے جا کر قریب کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے جہاں آرہ کو دیکھا آنچل پھیلاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کلو مصیبتن بعدک جللن اے اللہ کے رسول اگر آرہ سلامت ہے ہر مصیبت چھوٹی ہے ہر مصیبت چھوٹی ہے ان کا ہی یہ نعرہ تھا ہر ستم ہر مصیبت گوارہ ہے یا رسول اللہ ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسرکِ آلہ حضرت عجب چیز ہے عجب چیز ہے لذتِ آشنائی عجب چیز ہے لذتِ آشنائی جس کو یہ لذت ملتی ہے محبتِ مصطفیٰ کی پھر وہ مصیبتیں گنتا نہیں ہیں وہ اپنے اوپر آنے والی آفتوں کو گنتا نہیں ہے اس کے لئے دنیا ہیچ ہے عزیز آنِ اگر آمِ وقار آپ کو پتا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مگر مدینہ کے ان جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے آج شادی ہوئی آج دلہن کو گھر لائیا ہے دلہ اپنی دلہن کے ساتھ سوہاگ رات میں مصروف ہے لیکن جنگ کا بگل بج گیا باہر مدینے میں آواز آنے لگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہد کے میدان کی طرف نکل پڑے ہیں یہ آج کا دلہ اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑ کر نکل پڑتا ہے اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہوا جانتے ہو وہ خاتون بھی ایسی نہیں تھی کہ پیر پکڑ لے کہاں سوہاگن کو ابھاگن کیے جا رہے ہو میرا کون ہوگا اس کے بعد نہیں خاتون نے کہا چاہو اللہ حافظ اگر سلامتی کے ساتھ آگئے فخر سے غازی کی بیوی کہلا ہوں گی اور اگر شہید ہو گئے تب بھی فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ ہو یہ رسول پاک کے معاشرے کے ان مثالوں کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں جنہوں نے لذتِ آشنا ہی پالی تھی حضور کی محبت کا مزا لے لیا تھا وہ صحابی رسول جوان دولہ میدان جنگ میں شریک ہو گیا لیکن کھمہ سان کی جنگ میں شہید بھی ہو گیا ایک رات کا دولہ شہید ہوا ہے جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا حضرتِ حنزلہ غسل الملائکہ اور آپ کو پتا ہے ایک نوجوان جو کالے رنگ کے تھے حضرتِ عبداللہ اسود ان کو کہا جاتا ہے حضور کے پاس آئے کہا شادی کرنا ہے شادی کرنا ہے عمر ہو گئی ہے حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کچھ ہے محر دینے کے لئے کچھ مال ہے کہا کچھ ہے نہیں کہا محر کے لئے پیسے لے آؤ شادی کرا دی جائے اور اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر کیا پھر حضور نے ہی ان کے لئے مال جمع کرنے کا انتظام کیا حضرتِ عثمانِ غنی کے ذریعے ان کو مال دیا گیا پیسہ دیا گیا کہا جاؤ گھر کو بنا لو سامان لیا ہو اور محر کے پیسے جھٹا لو شادی کا سامان خریدو مدینہ کی انسار کی کسی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو جائے گا وہ نوجوان عبداللہ اسود غریب صحابی غریب صحابی اور کالے رنگ کے تھے انہوں نے شادی کا سامان خریدنے کے لئے مال تو جھٹا لیا بازار میں تھے اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تشریف لے جا رہے ہیں اچانک مشرقین کا حملہ ہوا ہے یہ جو نوجوان ہے شادی کا سامان خریدنے گیا تھا جا کر گھوڑا خرید لیتا ہے اور ہتھیار خرید لیتا ہے اور اس کے بعد جو زرہ ہوا کرتی تھی لوہے کی ٹوپی لوہے کا لباس سب خرید لیا اور جتنا من تھا جو کبھی نہیں پہنا تھا وہ سارے ہتھیار خرید لیے اور سج سور کر کھوڑے پر بیٹھ کر کے آ گیا جب میدان جنگ میں صفے لگ رہی تھی شریک ہو گئے ان کو تو غریب صحابہ میں شمار کیا جاتا تھا ان کے پاس کبھی کوئی ہتھیار نہیں تھا نہ کوئی تلوار نہ کوئی ٹوپی نہ کوئی کھوڑا صحابہ ان کی طرف دیکھ کر سمجھتے ہیں کوئی بڑا پہلوان ہوگا ہم میں سے جس کو ہم نہیں جانتے لیکن جب جنگ میں وہ آ رہ گیا تھا بڑے بڑے شیروں کے پیر اکڑنے لگ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عین دو پہر کے وقت صحابہ سے پوچھا کون ہے یہ جو لڑ رہا ہے یہ بطل جلیل کون ہے یہ چہرہ بھی چھپا ہوا ہے پوری لوہے کی ٹوپی پہنا ہوا ہے پورا جسم بھی چھپا ہوا ہے قیم کی لباس ہے اس کے اوپر صحابہ ادھر سے ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہا ہم میں سے تو نہیں ہے یہ کوئی باہر سے آیا ہوا لگتا ہے دی کے پیسے دیئے تھے جا کر اس نے جنگ کا سامان خرید لیا ہے اور حضور پاک دیکھ کر مسکرانے لگے شام سے پہلے اسی عبداللہ اسود کی شہادت بھی ہو گئی وہ شہید ہو گئے میدان جنگ میں جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر تشریف لائے اور ان کے سر سے زرہ اتاری خود کو اتارا اور اپنی گود میں ان کا سر رکھا ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا صحابہ کہتے ہیں اس قسمت پر قربان جائے حضور کی گود میں ان کا سر دیکھ کر کے ہمیں رشک ہونے لگا پھر حضور فرماتے ہیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُمَا أَحَدُ اللَّهِ مُؤْمِنین میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے میرے عزیزو یہ کٹ گئے ختم ہو گئے اپنے آپ کو فنا کر دیا کونسی چیز تھی جو انہیں میدان میں لے آتی تھی کونسی چیز تھی جو انہیں بستر سے اٹھا لاتی تھی کونسی چیز تھی جو بازار میں شادی کے سامان خریدنے سے بدل کر وہ ہتھیار خریدنے پر آ جائیں ارے جنگ میں جانا کوئی کرکٹ اور فٹبال کا میدان نہیں ہے ہتیلی میں جان لے کر جانا ہے اچھے اچھوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں ایک ڈنڈا دیکھ لیں لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سام ایسے نکل پڑتے تھے جیسے لگتا ہے روز کا کام ہے یہ کونسی چیز ہے جو انہیں لاتی تھی وہی اقبال کہتا ہے عجب چیز ہے لذتِ آشنائی عجب چیز ہے لذتِ آشنائی بدر کے میدان میں حضور جا رہے تھے ایک گھر میں رات کو لڑائی چل رہی ہے کس کے درمیان باپ اور بیٹے کے درمیان باپ بڑے ہو گئے ہیں بیٹا لڑ رہا ہے باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا تو گھر سنبھال میں جاتا ہوں میری عمر ہو گئی ہے میں جاؤں گا حضور کے ساتھ تقرار اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے قرآن دازی کی چٹی ڈالیں گے جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا قرآن دازی ہوئی تین بار تین بار بھی ہوئی تو بیٹے کا ہی نام نکلا باپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ تیری قرآن دازی میں حضور کے پاس لے چلتا میں حضور کے پاس جاؤں گا عجب چیز ہے لذت آشنائی حضور کے ساتھ جانے کا جذبہ کیسا تھا ارے وہ قرآن دازی کر رہے ہیں اب انہیں آپ کو قربان کرنے کے لیے کوئی مٹھائی کی تقسیم نہیں ہو رہی چی کہ چاہ کر کے مٹھائی ایک لڈو لے آئیں گے وہ جنگ کے میدان میں جانے کے لیے قرآن دازی کر رہے ہیں باپ بیٹے کی تکرار پھر آئے بارگاہ مصطفیٰ میں دونوں نے دلیلیں رکھی باپ نے کہا یہ جوان ہے گھر سنبھالے گا مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میدان جنگ جوانوں سے زیادہ بھرپور ہونا چاہیے طاقت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے میرے باپ کو آپ کہیں گھر پر دیکھیں یہاں کی حالات وہ سنبھالیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا حضور پاک نے جوان کی بات سن لی اور بڑے صحابی سے کہا آپ گھر پر رہیں آپ کا جوان جائے گا اتنا جملہ کہنا تھا چیخ نکلی ان کی بھارے مار کر رونے لگے کہا ہائے افسوس اس بڑھاپے پر طف ہے مجھے اس بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا عجب چیز ہے لذتِ آشنائی عجب چیز ہے لذتِ آشنائی وہ بوڑے ہو جاتے تب بھی یہ سوچتے کہ حضور کے ساتھ جانے کا موقع ملے ایک خاتون آئی میں یہ سب مثالیں رکھتا ہوں اے نوجوانوں پھر تم سے پوچھتا ہوں کیا لذتِ آشنائی تمہیں بھی ملی ہے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فیدا کرنا یا اپنی دنیا کو ٹھوکر مارنے کا جذبہ کبھی آیا ہے ایک خاتون حضور کے دربار میں آئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی میدان کی طرف جا رہے تھے وہ بھی جنگ کا حال تھا کئی جنگیں لڑی گئی ہیں ایک خاتون آئی دیر سال کا بچہ لے کر کہا یا رسول اللہ مدینے کی ساری مائیں اپنے جوان لڑکے بھیج رہی تھی میرے گھر میں کوئی نہیں تھا ایک دیر سال کا بچہ میں اس کو لے آئی ہوں اس کو قبول کر لے توجہوں ماں کا کلیجہ کیسا ہوتا ہے ماں کی ممتا دیر سال کے بچے کو لے کر آئی کہا اس کو قبول کر لے حضور نے پوچھا اس کا کیا کریں گے وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر شہید ہو گئے اور میرے پاس سوائے اس بیٹے کے کوئی نہیں ہاں مجھے اندازہ ہے میرا بیٹا چل پھر نہیں سکتا تیر تلوار نہیں اٹھا سکتا یہ جنگ میں جانے کے قابل نہیں لیکن میں اس حصے سے محروم نہیں ہونا چاہتی جو مدینے کی حرمہ لے رہی ہے بس یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دیں جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلیں میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی عجب چیز ہے لذت آشنائی جسے یہ آشنائی کی لذت ملی ہے اس نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بچے بھی وار دیئے سب لٹا دیا ہے ان کے لئے مال کی کوئی اہمیت نہیں تھی آپ کو پتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اس وقت عبادت میں مصروف تھے اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جیسی آئے دروازہ کھلا حضور سیدھے ایک کمرے کی طرف گئے وہاں ایک صندوق رکھا تھا اور اس میں کچھ مال تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صندوق سے مال کو اٹھائے حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے اور کہا شکرا لیلہ اے اللہ تیرا شکر ہے حضور پاک نے ان کی مال کو جیسی اٹھایا کہتے ہیں میں ابھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا یہی کر رہا تھا اے مولا بس تو اتنا خرم کر دے تیرا رسول میرا پورا مال اپنا سمجھا کرے اپنا سمجھ لے وہ اپنے آپ کو سب لٹا دیتے پھر کہتے میرے عزیزو عجب چیز ہے لذت آشنائی جسے یہ مل گئی ہر مصیبت اسے چھوٹی لگتی ہے ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے اب آؤ میں تم سے پوچھتا ہوں یہاں تھوڑی سی تکلیفوں پر بلبلہ اکتے ہیں تھوڑی سی تکلیف کیا آئی کہ تتر بتر ہو جاتے ہیں تمہارے آج اتحاد کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں ہمارے اختلافات اتنے بڑھ گئے ایک جماعت ہے ایک سنیت ہے ایک مسلک ہے لیکن ایک دوسرے سے مصافہ کرنا نہیں چاہتا ایک دوسرے سے گلے ملنا نہیں چاہتا علماء کی جماعتیں الگ پیروں کی جماعتیں الگ کیا یہ جینے کے سلیقے ہیں کیا تمہیں لذت آشنائی نہیں ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملتی ہے وہ نفس کو مار دیتا ہے اس کے پاس سوائے حضور کی نسمت کے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا صحابہ اکرام کی بات میں آپ کو بتاؤ آج دنیا میں اس طرح ہماری طرف جو نظریں اٹھی ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہمیں توڑ دیا گیا ہے وہ سو سال پہلے انگریز یہاں یہ کہتے تھے جس کو اقبال نے کہا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو سو سال پہلے انگریزوں نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو کیوں جب تک روح محمدی اس کے ساتھ ہے وہی لذت عاشنہ ہی ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں وہی عشق مصطفیہ ہے جب تک اس کے ساتھ ہے یہ موت سے کبھی ڈرتا ہی نہیں ہے اس کو موت سے ڈرانا ہے تو یہ اس عشق کی دولت کو کینچلو نکال لو روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو تم سب نوجوانوں کو میں تنبی کرتا ہوں میرے عزیزوں روح محمدی تم سے چھیننے کے لیے دنیا نے ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیا ہے تمہارے مٹھی میں ہر گناہ کو لاکر جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تمہاری آنکھوں کو آج خرید لیا گیا تمہاری حیاء کا قتل کر دیا گیا تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے ہمارا وہ نوجوان جب نکلتا تھا تو اس کے لیے فرشتے استقبال کریں امت محمدیہ کا وہ غیور جواز جس کے لیے اللہ تعالی نے توفانوں کے رخ موڑ دیئے سمندروں میں راستے بنا دیئے سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی آج اس کا حال ہی ہے کہ پوری رات پبجی میں گزار رہا ہے یہ ٹک ٹاک پر مجھ رے کر رہا ہے یہ لا کر کے تمہارے ہاتھوں میں اسی لیے تھمایا گیا ہے اسی لیے تھمایا گیا ہے اور ایک جملہ میں کہتا ہوں عزیزوں جب شیر اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو بہت سارے کتے بھوکنے لگ جاتے ہیں ہاں کتوں کے اندر دم آ جاتا ہے آج دیکھ رہے ہیں ہم ادھر سے کتہ ادھر سے کتہ ہر کوئی موٹھا ہے بھوکے جا رہا ہے کبھی حضور پر کبھی اسلام پر کبھی قرآن پر اس کی وجہ کیا ہے محمد عربی کے شیروں کو نیند آ گئی ہے یہ غبلت میں ہیں اور یہی چاہتی بھی ہے دنیا کہ یہ نوجوان نشہ میں ملوث رہیں یہ دھت رہیں حسن کے پیچھے بھاگتے رہیں دولت کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرتے رہیں دنیا یہ چاہتی ہے محمد عربی کے شیروں میں ہوش کبھی نہ آئے ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن یہ کھڑا ہو گیا بہت سارے کیڑوں کی موت آ جائے گی بہت سارے کتوں کو یوں ہی خجلی شروع ہو جائے گی تمہیں اٹھنے دینا نہیں چاہتی دنیا کبھی کبھی بیدار ہونے نہیں دینا چاہتی مگر جب تک ہمارے پاس آواز ہے جب تک زبان ہے ہم بولتے رہیں گے ایک ہی چیز ہے جو تمہیں یہاں سے وہاں لے جاتی ہے وہ کونسی ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مناظر اہل سنن اللہ ماں سلمان رضا سائم قبلہ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھ کر کے چلو دنیا آج کہتی ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے صحیح کہتی اخبار میں یہی چھپا ریپورٹوں میں یہی چھپا سپریم کورٹ کے ریٹائٹ ججوں نے مل کر کے ٹیم بنائی اور ہمارا سروے کیا ہندوستان بھرگا کہا کہ یہ بیک ورڈ ہیں ان کے پاس ایڈوکیشن نہیں رہ گیا دیپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی نہیں ہے یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں مال میں بھی کم ہیں نوکریوں میں بھی کم ہیں سب ریپورٹیں ان کے پاس ہیں پھر میں کہتا ہوں یہ میڈیا کے کتے چوبیس گھنٹے ہم پر بھوکتے کیوں ہیں جب کچھ بھی نہیں ہے بیک ورڈ ہے ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی قوم ہے تو کیوں ہم پر بھوکتے ہو بار بار تمہیں میں بتاتا ہوں یہ بار بار بھوک کر بتاتے تم کچھ ہو تمہارے پاس کچھ ہے کچھ ہے ان کو پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ ہے تم کہنے نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے صبح ٹی وی چالو کرو کہیں نہیں تیرے پاس کچھ ہے ورنہ ایک ٹوٹی بکھری غریب قوم پر کون چوبیس گھنٹے سرف کرے گا ہمیں پتہ ہے سارے الیکشن بھی ہمارے نام سے لڑے جاتے ہیں تمہارے مجمع اس وقت تک گرم نہیں ہوتے جب تک ہمارا نام نہ لے لو ہاں ہاں دوسروں کو ڈرانے کے لیے ہمارا نام چاہیے اور کئی میڈیا دجالی میڈیا کے چینل چلتے ہیں ان کی دکان ہمارے نام سے یہ ساری باتیں آپ کو سروی سے لیے بتاتا ہوں وہ بھوک بھوک کر بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے کچھ ہے وہ کیا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری اقمال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا یونانو مصر رومہ سب مٹ گئے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہوارے آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا بے شک بے شک بے شک بہت خوب یہ چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کچھ تو ہے وہ کچھ ہے کیا وہی لذتِ آشنائی ہے وہی عشقِ مصطفیٰ کی دولت ہے جو تمہارے سینوں میں آج دھڑکتی ہے آج ان کا نام لیتی ہی تمہارے چہرے کھل جاتے ہیں اس نبی پاک کا نام آتے ہی ہم اختلافات بھول جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے بارہا ایک بات کہی ہے ایک صاحب نے مجھے ٹانٹ مار کر کہا تھا کہ تمہاری قوم پانچ پانچ سو کے لیے پانٹیوں بدل دیتی ہے ادھر جاتی ہے کبھی سو روپی اس نے تاسے لے لیا کبھی پانچ سو اس نے تاسے لے لیا ادھر ادھر جاتی رہتی ہے میں نے ان سے کہا تھا اصل بات یہ ہے ان کے سامنے سب برابر کے چہرے ہیں اس لئے ادھر سے بھی لیتے ہیں ادھر سے بھی لیتے ہیں سب جگہ سے لے لیتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہے دس کروڑ لے کر کہ آؤ ہمارے کسی جوان کو بلاؤ اور سامنے نیتاؤں کو مت رکھنا ایک طرف تمہارے پیسے اور ایک طرف گمبد خزرہ کو دکھا اور پھر پوچھنا یہ لیتا ہے یا وہ لیتا ہے آج ایک غریب جوان کے بارے میں بھی میرا یقین یہ ہے تیرے دس کروڑ کی ڈالر کو ٹھوکر مارے گا اور پھر کہے گا اپنا سب کچھ گمبد خزرہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آج بھی ہے یا رسول اللہ زندہ آبار زندہ آبار مرحبا 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 نہ ہو مایوس اقبال اس کشت ویران سے ہم بھی یہی کہتے ہیں میں مایوس نہیں اس کشت ویران سے یہ جو کھیتی ہماری ٹوٹی بکھری ہوئی دکھ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کھلیان ختم ہو گئے اب کھیتی میں کچھ نہیں ہے کھو کھیتی میں کچھ نہیں ہے تو پھر سارے ادھر کیوں مو لگائے بیٹھے ہیں ہم کو پتہ ہے ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ہمارے جوانوں کو آوارہ تم نے کیا ہے ہمارے جوانوں کو نشا تم نے بھٹا ہے ان کو سب پتہ ہے ہمارے محلوں میں نشا آتا کہاں سے ہے دیتا کون ہے کھاتا کون ہے کھلاتا کون ہے پلاتا کون ہے سب پتہ ہے لیکن تم نے بازابطہ پلاننگ کے ساتھ ان کو نشا اور چیزیں کھلائیں اسی لیے مجھے پتہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شیر جس دن بیدار ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو ان کے ہاتھوں میں کیا کیا پکڑایا گیا موبائل انٹرنیٹ فیس بک پہ چوبیس گھنٹے لگے رہو چیٹنگ کرتے رہو انسٹا میں لگے رہو یوٹیوب میں لگے رہو تم اسی سوشل میڈیا پر جن کے اٹھارا گھنٹے خرچہ کرتے رہو پورن ویڈیو ننگی تصویریں پتہ نہیں کیا کیا اخلاق سوس چیزیں تمہارے سامنے لا کر دنیا نے رکھی کہ تم اسی میں مصروف رہو اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو انہیں ڈر ہے اس بات کا موبائل مفت میں چاہے تو پکڑا دو ان کو انٹرنیٹ مفت میں چاہے تو پکڑا دو کہیں ایسا نہ ہو اس جوان کے ہاتھ میں خالد بن ولید کی صیرت آ جائے کہیں اس جوان کے ہاتھ میں سلاح الدین ایوبی کی صیرت نہ آ جائے کہیں یہ جوان انٹیپو سلطان کو پڑھنے نہ لگ جائے کہیں یہ اورنگزیب کا نام سننے نہ لگ جائے اس لیے مار مار کر کے اس در سے چہرہ موڑ دیا گیا ہے عزیزانِ گرامی وقع وہ ہزار موڑے میں انشاءاللہ یہ بات ضرور کہوں گا آپ کو پھر میں کہتا ہوں میں نے تو مثال میں چار نام لی چار نام لیے اور ایسے نام لیے ہیں کہ پتہ نہیں اورنگزیب کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی آج ہوتی ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آتا اورنگزیب کیسے مارا تھا اتنے سال تک درد کر رہا ہے کیا کیا تھا تم نے ابھی تک درد جانے ہی رہا ہے ہمیں پتہ نہیں حالانکہ ہم عادل اور منصف اور ایک خیور بادشاہ کے حیثیت سے مانتے ہیں بلکہ وہ پرہزگار متقی تھے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اے نوجوانوں کہ کہاں تم چوہوں کی صیرت پڑھنے لگ گئے تمہیں نبی پاک کے شیروں کی صیرت پڑھنی چاہیے سبحان اللہ جب آدمی بزدلوں کی پیچھے بھاگتا ہے تو بزدل ہوتا ہے تم جوہے سٹنٹ کرنے والے بولی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے مد بھاگو ان کی ریل لائف کچھ نہیں ہے وہ پردے میں جو دیکھتا ہے حقیقت میں ہوتا نہیں ہاں سٹنٹ کرنا اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خالد بن ولید کی مثال لاکر دکھا تھا ایک سو پچیس جنگوں میں شرکت کیا ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی ایک ہاتھ میں تلوار جو اٹھاتے تھے اس کا وزن پئیتیس کلو کا تھا دوسرے ہاتھ میں جو ڈھال پکڑتے تھے اس کا وزن چالیس کلو کا تھا ہاں یہ جوان ہوا کرتے ہیں سٹنٹمنٹ نہیں ہے وہ کونسی طولت تھی ان کے پاس کونسی طاقت تھی جسے لے کر کہ وہ میدانوں میں بے خود اتر جاتے تھے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی عجب چیز ہے لذتِ آشنائی عزیزہ نگرہ میں وقار وہ چیز ایک بار تمہارے سینوں میں آ جائے میں آج پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اتنے دنوں سے جوان ہو گئے بڑے ہو گئے سمجھ آگئی عقل آگئی کیا کبھی کوئی رات ایسی آئی ہے بار بار ہواک اٹھتی ہو دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لیا مولا ایک بار تیرے نبی کا چہرہ دکھا دے مجھے آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے اس حسن جہاں آرہ کا دیدار کرنا ہے کبھی تمنا ہوئی کیوں نہیں ہوئی کیوں نہیں کیا کونسی ناممکن بات تھی کونسی ناممکن بات تھی آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا پھلاؤ مانگا ہوتا تو ضرور ملتا اور ان آنکھوں میں ایک بار وہ لذتِ آشنائی آ جاتی تو پھر فقر سے تم بھی ہر جگہ گھومتے اور پھر یہ کہتے پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے جن کو لذتِ آشنائی مل گئی تھی وہ کہتے تھے یہ جن کو لذتِ آشنائی ملی ہے ان کے جملے یہ تھے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آشنائی کی لذت جسے ملی وہ پھر یہ کہتا ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں اور مانگنا بھی ہو ادھر ادھر نہیں مانگتا آج بی جی بی کی حکومت چل رہی یہاں سے کچھ لے لے کل کانگریس آ جائے گی وہاں سے کچھ لے لے غلامِ رسول بی جی پی کانگریس کے بیچ میں نہیں گھومتا پھرتا اس کا مسلک یہ ہوتا ہے اس کا مسلک صرف یہ ہوتا ہے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درو یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں زیاں دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درو درد ہو تو بھی یہ کہے شافی ہو نافی ہو تم وافی ہو کافی ہو تم درد کو کردو دوا تم پہ کروڑوں درو یہ بات وہ بھندہ کہتا ہے جسے لذتِ آشنائی ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فناو میں ایک بات بتاتا ہوں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا ایک آرٹسٹ آیا تھا ایک مصور جو تصویریں نکالتا تھا یہاں پر مجھے بھی حضرت نے بھی فرمایا رکھ کر کے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ اتنے سارے جو گھوڑے لگا کر کے بیٹھے ہیں سارے لوگ موبائل ہیں اور کیمرے ہیں بلا ضرورت کے اور آج کے دور کی ایک بڑی بلا ہے ہم تھک چکے ہیں ہم مصافہ کوئی کرنا نہیں چاہتا سب سے پہلے فوٹو چاہیے ہو علماء کا عدب چلا گیا روحانیت چلی گئی ہر کوئی مجلسوں کے عداب بھولنے لگ گیا اس ایک موبائل وہ اندھیرہ ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہیں منزل سے بہت دور ہمیں یہ حالات بہت ہی سخت ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں بچوں ان تمام چیزوں سے میرے عزیزوں بلا ضرورت بغیر کسی ضرورت کہ یہ اس قدر اس میں زیادہ پڑ جانا تمہارے لئے نقصان دے ہے میں کہہ رہا تھا بغداد میں ایک مصور جو اس کمال یہ رکھتا تھا کہ اس کو جیسے آرڈر دیا جائے ویسی تصویر نکالتا یعنی کوئی سامنے بیٹھ کر کے بتائیں میرا محبوب ایسا تھا ویسا تھا وہ اس کی سن کر کے تصویر نکالتا صرف اس کو حلیہ بتاؤ تصویر نکالتا اس کا کمال تھا لوگ اپنے اپنے محبوبوں کی محبوباؤں کی تصویریں نکالتے اور جب اس کے گھر کے پاس بھیڑ لگی تھی اسی بھیڑ میں جنید بغدادی بھی تشریف لگ سیدو تائفہ ہیں ولیوں کے سردار ہیں اپنے زمانے جب آپ کا نمبر آیا مصور نے دیکھا تو حقہ بکہ رہ گیا کہا آپ یہاں میرے گھر کہا میں نے سنا ہے تو سن کر کے محبوباؤں کی محبوبوں کی تصویریں کیچتا ہے میں بھی تصویر بنوانے آئے میرے محبوب اور میرے محشوق کی کہا کہ آپ بتا دے ہلیہ بتا دے میں تصویر بنا دوں گا آپ نے کہا میرے محبوب کا ہلیہ سنو آنکھیں اس طرح کی تھی پیشانی اس طرح کی بھویں اس طرح کی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلیہ بتانے لگ گئے جنید بغدادی نے کہا ہوگا مکھ چند بدر شاشانی ہے ماتھے چم کے لٹھ نورانی ہے کالی ظلفت آنکھ مستانی ہے مخمور اکیہن مدوریاں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کیچ رہے تھے مصور نے کہا رکو رکو یہ تصویر میرے پاس پہلے سے رکھی پہلے سے رکھی ہے کہا کہ تمہارے پاس پہلے سے لوگ آرڈر دیتے ہیں پھر بنواتے ہیں کہا در حقیقت آپ جس سے محبت کرتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں لاؤ تصویر وہ مصور اندر گیا اور پورا قرآن لاکر جنید بغدادی کے پاس رکھا سبحان اللہ کہا کیا ہمارے محبوب کی اس سے بہتر تصویر ہو سکتی ہے جب نبی پاک کا چہرہ دیکھنا ہو پڑو جب نبی پاک کی ظلفیں پڑنا ہو دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاتھوں کے بارے میں فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّا ضَحْرَمَا قدموں کے بارے میں فرمایا لَا اُقْسِمُ بِحَاغَ الْبَلَدْ آنکھوں کے بارے میں فرمایا مَا سَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا سینے پاک کے بارے میں فرمایا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَ ان کے آتاؤں کے بارے میں فرمایا اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ اپنے نبی کے اپنے محبوب کے جلوے ہی دیکھتا بے شک بے شک عجب چیز ہے لستِ آشنائی اور گمراہیت کے ساتھ جب قرآن بھی پڑھتا ہے تو اسے اس میں سے بیماریاں نکلنے لگتی اس میں سے وہ برائیاں نکالنے کی کوئی توجہ توجہ میرے عزیزوں بھائی ہی لبائک میں اتنا اثر اچھے اچھوں کی جل جاتی ہے لائٹ کی کیسے نہیں جلے گی لائٹ کو تو جلنا ہے اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس نعرے پاک سے لوگوں کو بڑی عجیب سی بات ہونے لگ گئی کچھ کو تو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ادھر پاکستان کا نعرہ ہے کچھ کو لگ رہا ہے یہاں کا نعرہ ہے وہاں کا نعرہ ہے میرے عزیز میں ان تک پہزام پہنچانا چاہتا ہوں جن کو اس سے تکلیف ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہم کس کو بھلا رہے ہیں لبائک یا رسول اللہ کا مطلب پاگلو خوف نہ کھاؤ ہم تمہارے باپ کو نہیں پکا رہے ہیں تاجدار مدینہ کو پکا رہے ہیں سبحان اللہ یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا ایمان ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں اس بات میں کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے جس کو یہ انسند بولنے کی عادت ہے میڈیا میں آ کر ادھر ادھر یہ نعرہ وہاں کا یہ نعرہ یہاں کا ہے اسے پہلے ترجمہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسے سمجھائیں اور اس کے بعد پھر اس کو بتائیں کہ جاہلانہ طریقے سے اس طرح اعتراض نہ کرو یہ نعرہ آج کا نہیں ہے صحابہ کا نعرہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بلائے کرتے حضور کے پاس وہ حاضر ہوتے ہیں اسی کا مطلب تو ہے لب بھئی کہا رسول اللہ ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ جس کے دل میں حضور کی وہ محبت آ جائے جس کا سینہ دھڑکنے لگ جائے اسے دنیا کی ہر شہ میں اپنے محبوب کا جلوہ ہی نظر آئے وہ قرآن پاک میں بھی وہی دیکھتا ہے اور بغضہ دعوت ہو تو قرآن سے بھی برائیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے قرآن سے بھی خرابیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے ورنہ عشق کے جلوے ایسے ہیں جس کے سینے میں وہ رچ بس جائے اعلیٰ عزت امام اہل سنت فاضل بریل ایک گلاب کسی نے آپ کو تحفے میں پیش کیا سب کو پیش کرتے ہیں لوگ ہمیں بھی گلاب کے پھول ڈالے آپ میں لیکن عشق کے سادق کا حال یہ ہوتا ہے گلاب کو غور سے دیکھا اور کہا یہ گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھا تھا کبھی نہیں مرجھا تھا پھر کلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتن نہ پھر چاہے دھلن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین و حسن پھول 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 پر پوری نات لکھ دیا تم نے ایک پھول کیا پیش کیا ہم نے تو پھول میں حضور کے جلوے دیکھ لیے حضور پھول کے حسن کو دیکھ لیا یہی میں کہہ رہا ہوں میرا جملہ پھر دہراتا ہوں عجب چیز ہے لست آشنائی جسے یہ مل گئی وہ محبوب کے جلووں میں زندگی گزارتا ہے اسے ہر جگہ اپنے نبی کی سنت اپنے نبی کی شریعت محبوب ہوتی ہے پیاری ہوتی ہے اے نوجوانوں میرا آخری میسیج یہ تقریر کا سن لو اگر تمہارے سینے حضور کے لیے تیار ہیں اور قربان ہونے کو تیار ہیں میں گردنیں نہیں مانگ رہا میں نہ سر مانگ رہا ہوں نہ تمہیں قتل ہونے کے لیے بات کر رہا ہوں بات صرف اتنی ہے اگر سچی محبت کرتے ہو دنیا کے ان واحیات کو اپنے سینوں میں جگہ ہرگز نہیں دوگے تم ان خرابات کو ان برائیوں کو جس کی لط تمہیں پڑی ہوئی ہے گانے چوبیس گھنٹے کانوں میں بج رہے ہو صبح شام تمہارے گھروں پر میوزک کی دھن بج رہی ہو یہ تمام چیزیں تم گھر سے نکال کر پھیک دو اور پھر کہو مجھے میرے نبی سے محبت ہے تو ان کے نغمیں سنوں گا دنیا اپنے اپنے فینس کی کرتوت اور ان کے ڈائلاغ سے یاد کرتی ہے میں تم سے پوچھتا ہوں اگر نبی سے محبت ہے حضور کی کتنی باتیں تمہاری زبان پر ہیں حضور کی کتنی حدیثیں تمہیں یاد ہیں حضور پاک کی کتنے فرمان تمہیں یاد ہیں یاد رکھو جس کو محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے تم کہتے ہو جان بھی دے دیں گے حضور کے لیے چہرہ کہاں ہے تمہارا حضور پاک سے محبت ہے تو پھر لباس کہاں چلا گیا تم کو پہچاننا آج مشکل ہو گیا ادھر کہاں ہے یہ ادھر کہاں ہے اور تم کہتے ہو ہم جان بھی دے دیں گے عملی میدان میں تمہیں اتر کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا دنیا اگر ننگے رہنے پر فخر کرتی ہے تو میں نبی کی سنتوں پر فخر کروں گا سچ بات کہہ رہا ہوں یا نہیں دنیا آج ننگی رہ کر فخر کر رہی ہے فیشن کہہ رہی ہے ارے ان کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی ہمیں داڑی رکھنے میں کیوں شرم ہے کسی کو بالیاں پہلنے میں چوڑیاں پہلنے میں شرم نہیں آتی ہاتھ کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ پتہ نہیں مرد سے کیا بن گئے تیسری مخلوق بن گئے پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی اور تمہیں حضور کی سنتوں پر کیوں شرم آتی بس بات یہ ہے سچی محبت کو ایک سوال کرتا ہوں آپ سے اگر دنیا حضور کی غلام کہے آپ کو تو آپ کو برا لگے گا کسی کو برا لگے گا ارے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا ہمیں پہچانے تو حضور کے دربار کا کتہ کہہ کر پہچانے سکے تیبہ سب کہہ کر کے پکارے بیدم یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ دنیا ہمیں حضور کے دربار کا کتہ کہہ کر پہچانے ہمیں اعتراض نہیں برا نہیں بلکہ ہم تو زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں اگر تمہیں برا نہیں لگتا حضور کی غلامی پر اور کوئی غلام رسول کہہ کر پکارے برا نہیں لگتا آجاؤ کھل کر کے غلامی کرو کھل کر غلامی کرو آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے خطوط اور راستوں پر چلتے ہیں ہم پھر اسی راستے سے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے اپنی کھوئی ہوئی عصت حاصل کر سکتے عجب چیز ہے لذت آشنائی گفتگو ختم کرتا ہوں اس بات پر تھوڑی اسی بات رہ گئی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاک کوئی شخص آیا اور کہا کہ سنا ہے مومن سابق سچا مومن آشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی روح نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور ایک بدبخت گنہگار یا کافر و مشرق کی روح نکالنے کا درد الگ ہوتا ہے روح نکالنے کا فریشتہ ایک ہے دونوں کی تکلیف الگ کیوں ہے آپ کو شارٹ کر جواب دیا گیا اس آنے والے شخص کو امام نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے تجھے سمجھ میں آ جائے وہ بندہ گیا سورہ یوسف پڑھا کہا اس میں تو موت کا کہیں ذکر نہیں کیسے نکالی جاتی کہا پھر پڑھ گیا پھر پڑھ کے آیا کہا اس میں کہیں ذکر نہیں کہا کیا پڑھ کے آیا اس میں تو یوسف و زلیخہ کا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے کہا کیا یہ واقعہ تو نے پڑھا کہ زلیخہ یوسف علیہ السلام پر ایسی فریفتہ ہو گئی محبت میں فیدہ ہو گئی کہ ایک دن سارے شہر کی عورتوں کو دعوت پر بلایا اور سب کے ہاتھوں میں لیمو دیا اور چاکو دیا یوسف علیہ السلام ایسے حسین و جمیل تھے جو ایک بار دیکھتا تھا ٹک ٹکی بان کر پلکیں چھپکا نہ بھول جاتا تھا ان کا حسن ایسا تھا زلیخہ نے یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے اس وقت بلایا جب ساری عورتیں محل میں بیٹھی ہوئی تھی سب کے ہاتھوں میں لیمو اور چاکو یہ قرآن پاک میں موجود ہے یوسف علیہ السلام کو حال میں بلایا گیا عورتیں جیسے دیکھنے لگی زلیخہ نے کہا یہ لیمو کاٹ دو عورتوں کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا چاکو سے چاروں انگلیاں کٹ گئی انگلیاں کٹ گئی عورتوں کو احساسی نہیں ہوا عورت تو چھوٹے سے زخم پر چیختی ہے ہار چھٹ پٹاتی ہے چار انگلیاں کٹ جائیں خاموش بیٹنے والی ہے کوئی عورت لیکن کیسے خاموش بیٹی رہی قرآن بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے انگلیوں کو کٹ لیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی امام نے پوچھا کیا تُو نے یہ واقعہ پڑھا قرآن میں کہا یہ تو پڑھا ہے کہا نادان ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں عورتوں کو درد کیوں نہیں ہوا حسن یوسف دیکھنے میں مصروف تھی یوسف کا حسن دیکھ رہی تھی انگلیاں کٹ گئی پتہ نہیں چلا اور ایک مومن سادق عاشق رسول جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے اس کی موت کا وقت آتا ہے سیرانے کے پاس محبوب خدا تاجدار مدینہ تشریف لاتے ہیں عاشق سادق اپنے رسول کے جلوے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے ادھر ملک الموت و روح نکالتے ہیں وہ جلوے دیکھنے میں ایسا مہ ہوتا ہے کب روح نکلی اسے خبر ہی نہیں ہوتی نعرہ تو کہا ہے اقبال نے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی و نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مفیس سلمانہ ذریع ساہم قبلہ میں یہ کہتا ہوں وہ چیز اگر آگئی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا روح نکلنے سے بھی ڈر نہیں لگتا کیونکہ جو باس میں دولت ہے وہ لذتِ آشنائی ایسی لذت ہے جس کو پانے کے بعد اچھے اچھوں کو ہم نے دیکھا وہ پھندوں پر بھی جھول گئے ہیں فانسیوں پر بھی چلے گئے ہیں مراد آباد کے کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا انگریزوں نے گرفتار کر کے سات دن تک ان کے جسم پر گرم ستری پھیرا تھا جب چمڑی جل جاتی تھی نمک چھڑکا جاتا تھا ان کے جسم کو جلا کر کے نمک چھڑک کر کے زخم دیئے گیا لیکن کبھی آپ کے استقامت میں ذرا برابر بھی لگزش نہیں آئی وہ تس سے مس نہیں ہوئے کیوں ان دردوں کو جھیلنے والا کون ہوتا ہے چمڑی جل جائے پھر نمک چھڑکا جائے اور برداشت کر کے کون کھڑا رہتا ہے بس وہی کھڑا رہتا ہے جسے لذتِ آشنائی ملی ہو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی اخیر میں انگریزوں نے کہا اب بھی تمہارے پاس وقت ہے ہفتہ بھر تکلیف دینے کے بعد کفایت علی کافی سے بدل لو اپنے فتوے بدل لو اپنی زبان کو آ جاؤ ہماری جماعت میں حکومت میں کوئی اہدا مل جائے گا منصب مل جائے گا وزارت مل جائے گی کفایت علی کافی نے کہا اتنا سستا دین نہیں ہے میرا اتنا ہلکا دین نہیں ہے لذتِ آشنائی جو ملی ہے یہ بیچی نہیں جاتی انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ فانسی کا پھندہ تمہارے لئے تیار ہے آپ نے مسکرا کر کہا اس دن کا تو انتظار ہے اس دن کا تو انتظار ہے اسی لئے میں کہتا ہوں مومن کے لئے موت حادثہ نہیں ان کے لئے حادثہ ہے جن کے مرنے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے مومن کے لئے موت تو تحفہ ہے ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ہے کہ بایت علی کافی فانسی کے پھندے کے قریب بھی چلے گئے اچھے چھونکو دیکھا گیا ہے تاریخ میں جس کی آخری وقت فانسی کا وقت قریب آتا ہے اس سے پوچھا جاتا آخری کوئی خواہش ہے کئی لوگوں نے کیا کیا پوچھا ہے میٹھا کھانے کی خواہی کسی کو بیریانی کھانے کی خواہی کسی کو ٹمٹر کھانے کی خواہی کسی کو ماں باپ دیکھنے کی خواہی کسی کو بیوی سے ملنے کی خواہی کوئی وراثت کی جائداد کی وسیعت کرنا چاہتا ہے کہ بایت علی کافی سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے فانسی کا پھندہ سامنے ہے کہ بایت علی کافی کہتے ہیں جانے سے پہلے ایک بار مصطفیٰ کریم کی نات پڑھنا چاہتا ہوں اور پڑھ لیا کوئی گل باقی رہے گا نہ چھمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب پناہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک کہ پھنجے پر چڑ گئے کوئی تکلیف نہیں کوئی درد نہیں پیشانی پر کوئی شکن نہیں اسی چیز کو میں پھر کہتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی آپ مانگتے ہیں وہی لذتِ آشنائی بارگاہِ الٰہی میں ارز کرتے ہیں مولا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہیں ساری بہار آنکھوں میں اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو دہر میں نام محمد سے اجالہ کر دو لبیک ہے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ بس ہماری گفتو ہو گئی لیکن مجھے بھی یہ اطلاع ملی کہ اس علاقے میں مرشدِ گرامی حضور تاج و شریعہ رحمت اللہ تعالی نے مدرسے کی سنگے بنیاد رکھی اس عاشقِ رسول فنافِ رسول نے اپنے ہاتھوں سے جس کی بنیاد رکھی ہے میرے عزیزوں ہونا تو یہ چاہیے کہ مرکزِ عشقِ رسول بن جائے کاشی پوروالے اس چیز کو بنا کر کے رہیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ دستِ تاج و شریعہ جہاں لگاؤ اس میں اثر تو آنا ہی آج ممبر پر کھڑے ہو کر بے باقی کے ساتھ جس طرح تمہارے سامنے یہ فقیر نظر آتا ہے اس پر بھی تاج و شریعہ نے ہاتھ ہی تو رکھا تھا سبحان اللہ ہاتھ ہی تو رکھا تھا بس اس دستِ کرم کی کرم نوازیاں آج بھی دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی آنکھوں میں جو چمک رہے ہیں یہ مرشدِ غرامی کے نظر کی ان کے کیمیاں اثر نظر کی توجہ ہے میرے عزیزوں آپ سب کی توجہ اس طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں مرشدِ غرامی رحمت اللہ تعالی یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے ہیں تیرے دامنِ کرم میں جسے نیند آگئی ہے جو فنانہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے اور پھر ان کا میسج بھی میری یہ تقریر کا خلاصہ ہو جائے گا میں نے کہا ہے نا عجب چیز ہے یاد ہو جانا چاہیے اب تک تو اتنی مرتبہ میں بول چکا ہوں تقریر میں یاد ہو جانا چاہیے عجب چیز ہے ہاں لذتِ عاشنائی کہتے ہیں حضور کی محبت کی جو لذت ہے وہ بہت عجب ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو کون کیا کہہ رہا اس سے فرق نہیں پڑتا اور یہی میسج تاجو شریعہ نے دیا ہے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ بلند آواز جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے بتلا دو گستاخ نبی کو خیرت سننی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے لبائی کہ یا رسول اللہ لبائی کہ یا رسول اللہ لبائی کہ یا رسول اللہ لبائی کہ یا رسول اللہ